اسلام علیکم ناظرین آپ کو میری ویڈیو میں خوش شامدید دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایران سے اسرائیل اتنا زیادہ کیوں ڈرتا ہے دوستو آپ سب جو ہیں مجودہ حالات سے واقف ہی ہوں گے آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی فلسطین کا مسئلہ جو ہے دوبارہ سے شیڑ چکا ہے اور ابھی جو ہے وہاں پر حالات جو ہیں بہت ہی برے چل رہے ہیں اور فلسطینیوں پر ظلم جاری ہے تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ایران جو ہے فلسطین اور حماس کو فل سپورٹ کر رہا ہے اور حماس مجہدین کو پیچھے سے اسلحہ دے رہا ہے اور حماس مجہدین کے پیچھے ڈٹ کر ایک پہاڑ مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑا ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے دوستو ان میں تھوڑی سا جذبہ اور جوش آیا اور انہیں پیچھے سے اسلحہ یعنی ان کی پاور بھی بھڑ رہی ہے دوستو ایران کی وجہ سے جو ہے دوستو ابھی وہ اپنے تحفظ بھی کر رہے ہیں اور اٹیک بھی کر رہے ہیں اسی وجہ سے دوستو اسرائیل جو ہے اس سے ایر نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ پپندی جو ہے اب ختم ہو چکی ہے تو چلی دوستو بینہ وقت کو ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایران سے اسرائیل کیوں ڈرتا ہے اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دوزار تیس میں ایران کتنا طاقتور ہو چکا ہے جس میں ایران کے تینوں شعبوں نیوی آرمی اور ائر فورس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس موجودہ دور میں کون کون سے ہتھیار موجود ہیں تو سب سے پہلے یہاں آپ کو ایران کے بارے میں ایک حیران کن باز سے اگاہ کرتے چلیں کہ ایران کے پاس اپنی آرمی نیوی اور ائر فورس کے علاوہ ایک انقلابی گارڈ فورس بھی موجود ہے جن کی تعداد اس وقت دو لاکھ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ ایران کے ایک ایسے طاقتور ہتھیار کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو ہمیشہ ہی ایران سے خطرہ رہتا ہے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے اگر بات کی جائے آبادی کی تو ایران کی اس وقت ٹوٹل آبادی آٹھ کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ ہے ایران میں عوست عمر تیس سال سے کم ہے سادہ الفاظ میں اس ملک میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے ایران کا ٹوٹل رقبہ ایک اشاریہ چھ ملین مربع کلومیٹر ہے ایران نے چند ہی سالوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی ہے اور ایران بڑی تعداد میں راکٹ اور میزائلز بنانے والے ممالکی لسٹ میں شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایران پر بہت سی پابندیاں بھی لگا رکھی ہیں ایران کا شمار ان چند ممالک میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے اپنے سیٹلائٹ خلا میں بیجے ہوئے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ایران کی ملٹری پاور کے بارے میں تو ایران کے پاس اس وقت ٹوٹل ایکٹیو پرسنیلز کی تعداد چار لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس انقلابی گارڈ فورس کی تعداد دو لاکھ سے زیادہ ہے جبکہ اس سے زیادہ کی تعداد میں ریزرب ملٹری پرسنیلز بھی موجود ہیں اس طرح ٹوٹل ملا کر ایران کی آرمی میں ایکٹیو پرسنیلز کی تعداد چھیں لاکھ سے زیادہ ہے ریپورٹس کے مطابق ایران کے پاس اس وقت کوئی بھی نیوکلئر ویپن موجود نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ ایران خفیہ طور پر اپنے نیوکلئر ویپن پروگرامز پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن واضح رہے کہ میڈل ایسٹ میں ایران اس وقت سب سے زیادہ راکٹس رکھنے والا ملک ہے جوکہ حضباللہ، حماس، یمن اور دوسرے کئی ممالک کو اپنے راکٹس سپلائی بھی کرتا ہے ایران کے پاس اس وقت کوئی بھی نیوکلئر وار ہیڈز تو نہیں ہیں لیکن ایران کے بنائے ہوئے لانگ رین راکٹس سسٹم بڑی تباہی مچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں زمینی طاقت میں سب سے عام اتھیار ٹینک کو مانا جاتا ہے اس وقت ایران کی آرمی کے پاس ٹوٹل چار ہزار سے زیادہ مین بیٹل ٹینک موجود ہیں جن میں رشیان ساختہ اور باقی دوسرے ممالک سے حاصل کیے گئے ہیں آرمڈ وحیقل کی تعداد ایران کے پاس اس وقت آٹھ ہزار سے زیادہ ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس راکٹ لانچرز کی تعداد چودہ سو سے زیادہ ہے واضح ہے کہ راکٹ لانچر آرمی کے لیے ایک بہت ہی مفید اتھیار مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے دشمن ملک پر ایک سیکنڈ میں کئی سو راکٹ فائر کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آٹھ لری کی بات کی جائے تو ایران کے پاس اس وقت سیلف پروپیڈ آٹھ لری کی تعداد پونچ سو اسی سے زیادہ ہے جن میں زیادہ تر رشیان ساختہ موجود ہیں اس کے علاوہ نارتھ کوریا کی تیار کردہ سیلف پروپیڈ آٹھ لری بھی ایران استعمال کرتا ہے اس کے بعد اگر ٹوڈ آٹھ لری کی بات کی جائے تو ایران اس وقت چائنہ، امریکہ، کینیڈا اور سوویت یونین سے حاصل کردہ ٹوڈ آٹھ لری کو آپریٹ کرتا ہے جن کی تعداد ایران کے پاس اس وقت دو ہزار پچاس سے زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں ایران کے پاس موجود تمام ایڈیفینس سسٹمز کی پہلے نمبر پر ایران روس کا تیار کردہ ایس تھری ہنڈرڈ میزائل سسٹم استعمال کرتا ہے جن کی چار بیٹرییاں ایران کے پاس اس وقت موجود ہیں اس کے علاوہ ایران ایس تھری ہنڈرڈ کا اپگریڈ وریان یعنی کہ ایس تھری ہنڈرڈ پی ایم یو ٹو سسٹم استعمال کرتا ہے اس کے ساتھ ایران باور تھری سیون تھری سسٹم استعمال کرتا ہے یہ ایران کا خود ساختہ تیار کردہ لانگ رین روڈ موبائل سرفس ٹو ایر میزائل سسٹم ہے جس کی اپریشنر رین دو سو سے دو سو تیس کلو میٹر بتائی جاتی ہے جبکہ اس کے اپگریڈ وریان کی رین تین سو کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ ایران ٹار میزائل سسٹم سیاد ون ٹو کے ٹویلو کیوب میزائل سسٹم اور راد ون ٹو استعمال کرتا ہے تو دوستو یہ تو تھی ایران کی لینڈ پاور اب بات کرتے ہیں ایران کی ائر فورس کے بارے میں ایران کی ائر فورس میں اس وقت ٹوٹل تیس ہزار ایکٹیو پرسنیلز موجود ہیں ایران کی ائر فورس کے موجودہ کمانڈر عزیز ناصر زادے ہیں اگر ائر کرافٹ کی بات کی جائے تو ایران کے پاس اس وقت ٹوٹل چھین سو سے زیادہ ائر کرافٹ موجود ہیں جن میں ٹرانسپورٹر، ٹرینرز اور ہر قسم کے ملا کر چھین سو کی تعداد بنتی ہے اگر ملٹی رول جیٹس کی بات کی جائے تو ان کی تعداد ایران کے پاس اس وقت ایک سو نوے سے زیادہ ہے اگر اٹیک ائر کرافٹ کی بات کی جائے تو ایران کے پاس اس وقت ٹوٹل اٹیک جیٹس نوے سے زیادہ ہیں واضح ہے کہ ایران کے پاس موجود تمام فائٹر جیٹس بہت پرانے ہو چکے ہیں اور کافی عرصہ سے ایران کی ائر فورس میں کوئی بھی نیا تیارہ شامل نہیں کیا گیا لیکن اب ایران روس کے ساتھ فائٹر جیٹس کے حوالے سے معایدے کر رہا ہے اور بہت جلد روس ایران کو اپنے لڑاکہ تیارے فراہم بھی کر دے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایران نے روس اور یوکرین جنگ کے دوران روس کی کافی مدد کی ہے جن میں ایران کی جانب سے روس کو راکٹ اور ڈرونز دیے گئے ہیں جنہوں نے روس کو کافی حد تک کامیابی حاصل کروائی ہے اگر ایران کے فائٹر جیٹ کی بات کی جائے تو ایران کے پاس اس وقت روس کا تیار کردہ ایس جو ٹونٹی ٹو موجود ہے اس تیارے نے اپنی پہلی پرواز انیس سو چھاسٹھ میں بری تھی جبکہ اس کو باقاعدہ طور پر انیس سو ستر میں دنیا کے سامنے لایا گیا یعنی کہ یہ تیارہ آج سے تقریباً پچاس سال پہلے کا تیار کردہ ہے جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ تیارہ کتنا پرانا ہو چکا ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس امریکن ساختہ نار تروپ ایف فائیو تیارہ بھی موجود ہے اس تیارے نے اپنی پہلی پرواز انیس سو انسٹھ میں بری تھی جبکہ اس کو باقاعدہ طور پر انیس سو باسٹھ میں دنیا کے سامنے لایا گیا یہ تیارہ بھی کافی پرانا ہو چکا ہے اور دنیا کی تمام ایڈ فورسز نے اس تیارے کو ریٹائر کر دیا ہے اس کے بعد ایران کے پاس ایف فور فینٹم ٹو تیارے موجود ہیں جن کی ٹوٹل تعداد ایران کے پاس ایک سو ستر سے زیادہ ہے یہ تیارے انیس سو اکتر اور انیس سو اکاسی کے درمیان ایران کو ڈلیور کیے گئے تھے ایف فور فینٹم ٹو کی ٹاپ سپیڈ دو ہزار تین سو ستر کلومیٹر پر حاور ہے جبکہ اس کی رینڈ دو ہزار آر سو سولہ کلومیٹر ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس ایف فورٹین اور فرائنس ساختہ مہرائی تیارے بھی موجود ہیں اب اگر ایران کے پاس موجود ہیلیکاپٹر کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر ایران کے پاس رشیہ کا تیار کردہ ایم آئی ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر ہے ایم آئی ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر سوویت کا ڈیزائن کردہ ہے جس کی ٹاپ سپیڈ دو سو پچاس کلومیٹر پر حاور جبکہ رینڈ چار سو پچانوے کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے ایم آئی ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹرز کی تعداد ایران کے پاس اس وقت پچاس ہے دوسرے نمبر پر ایران بیل اے ایچ وان سوپر کوبرا ہیلیکاپٹر کو استعمال کرتا ہے بیل اے ایچ وان سوپر کوبرا امریکہ کا تیار کردہ ایک کامیاب ہیلیکاپٹر مانا جاتا ہے جس نے اپنی فرس فلائٹ انیس سو انتر میں بھری تھی اس کے علاوہ ایران کے پاس لائٹ اٹیک ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہیں دوستو اب اگر سمندری طاقت کی بات کی جائے تو ایران کے پاس اس وقت تین کی تعداد میں کارویٹس موجود ہیں جبکہ سمندر کا سب سے خفیہ تھیار یعنی کہ سب میرین کی تعداد ایران کے پاس انیس ہے واضح ہے کہ سب میرین کے ذریعے کسی بھی ملک کی نیوی اپنی سمندری عدود کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی دشمن ملک کے وارشپس کو تباہ کرنے کے لیے سب میرینز کو استعمال کیا جاتا ہے تو پیارے دوستو یہاں پر اگر ایران کے سب سے خطرناک اتھیار کی بات کی جائے تو ایران کا سب سے بڑا اتھیار اس کی جیوگرافیائی حدود ہے یعنی کہ ایران ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سے تمام ممالک کے بیری جہاز گزر کر پورے یورپ کو پیٹرول کی سپلائی کرتے ہیں اور اگر ایران ان بیری جہازوں کی آمد و رفت کو روک دے تو پورے یورپ میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو جائے اس لیے امریکہ کے بیری بیڑے ہمیشہ فارج خلیص کے سمندروں میں رہتے ہیں تاکہ ایران تجارتی بیری جہازوں کی آمد و رفت میں کوئی خلل نہ ڈالے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے باند تو چلی دوستو ابھی جو ہے ہم نے ریکشن ویڈیو جو ہے مکمل طور پر جو ہے دیکھ لی ہے دوستو ابھی جو ہے دوستو سی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سی تبصرہ کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس راکٹ وغیرہ جو ہے کافی سالیں موجود ہیں لیکن ان کے پاس نیوکلر ویپنز نہیں موجود جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا کہ ایران پر پہلے پہلے بندی لگی ہوئی تھی اور ابھی کچھ دن پہلے تین چار دنوں پہلے بندی ختم ہوئی ہے اور اب جو ہے ایران جو ہے اپنے مزائل ٹیسٹ جارے جا سکتا ہے افیشلی طور پر یعنی کہ ظاہری طور پر جو ہے سب کے سامنے یہ کر سکتا ہے پہلے ان پر بندی لگی ہوئی تھی اور یہ خوفیہ طور پر جو ہے یہ تیاری کرتے رہتے تھے اور اب جو ہے دوستو یہ کھل کر اس دنے ٹیسٹ وغیرہ کریں گے اور اس کے علاوہ دوستو مزائل کے علاوہ ان کے پاس جو راکٹ ہے وہی بہت زیادہ خطرناک ہے آپ کو آپ سب نے سنے ہی ہوگا کہ جب ہماس نے پانچ ہزار راکٹ فائر کیے تھے تو اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم جو تھا مکمل طور پر جو ہے ختم ہو گئے تھا خراب ہو گئے تھا کام نہیں کر پایا تھا اور وہ جو ہے خراب ہو گئے تھا کام نہیں آیا تھا اور اس کے علاوہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ ایران کے پاس سب مرینز ہیں اور سب سے پیڑی بات کہ یہ جو ہے اس کے علاوہ دوستو ایران جو ہے تمام خلیجی ممالک جو ہے وہ تیل کی ان کی جو دوستو ایکسپورٹ اور امپورٹ سے ان کو بھی روک سکتا ہے اور اس لیے ایران کو جو ہے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اور ایران جو ہے دوستو اپنی سیرے ڈیفینس فوج کی وجہ سے بہت زیادہ طاقتور اور جانا جاتا ہے اس لیے دوستو اسرائیل جو ہے کہیں نہ کہیں ایران سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اور اسے ایران سے ہمیشہ ہی خطرہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں میں ایک مرتبہ اسرائیل کے وزیراعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو اس نے کہا تھا کہ ہماری کنٹری کے لیے دو ممالک جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہیں ایک ایران اور دوسرا پاکستان پہلے نمو پر ایران اور دوسرا پاکستان دونوں ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں کیونکہ دونوں جو ہے ایک تو نیکلر ویپنز رکھتا ہے اور دوسرا جس کے مزائل جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ایران سے جو ہے بہت زیادہ ڈرتا ہے اسرائیل تو شلی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے سمجھا گئی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تیسے لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کل ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ ملتا ہوں